ایک تعلیبہ کی تقریر میں افضلات کے سامنے اس تعلیبہ کو پیش کرنا شاہ رہا ہوں جو حافظ مہین اکبر صاحب جو مدرسے کے صدر مدردی صاحب ہے ان کی لڑکی ہے میں گزارش کرتا ہوں کہ ذکرہ تمیم آئیں اور اپنی تقریر پیش فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الہی یہ التجاہ ہے اگر تو کرم کرے الہی یہ التجاہ ہے اگر تو کرم کرے وہ بعد زبان پر جو دل پر اثر کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم حضرات میری ماں اور بہنوں آج میری تخریر قانوان ہے ہجاب کی اہمیت یا ایوہا نبیو قلی ازواتی کا و بناتی کا و نسائل مقمنین یدنین علیہن نیو جلا بی بین ترجمہ اے نبی اپنے بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کے اپنے اوپر اپنے چادروں کے پلوں لٹکا لیا کرے یہ زیادہ بہتر ہے مزز سامائین ہجاب کے معنی پردہ کرنے کے ہیں ہجاب سے مراد یہ ہے کہ عورت اپنے مکمل جسم کو ڈھامپے اور نہ مہرم کے سامے بے پردہ ہوکا نہ جائے ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام کوئی خائد نہیں بلکہ یہ زندگی کو آسان بنانے کا طریقہ ہے ہجاب کرنے کے بعد گن میں برداشت نہیں ہوتی تو سوچے آخرات میں جہنمان کی گرمے کو کیسے برداشت کیا جا سکے گا میری پہری بہنوں پردہ کرنے والی لڑکیاں اسلام کی شہزادیاں کہلاتی ہیں جو لڑکیاں پردہ نہیں کرتی اور سوچتی ہے کہ ہمارا ذہن صاف ہے تو میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ تمہارا ذہن کتنا بھی صاف ہو جائے فاطمہ بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صاف نہیں ہو سکتا لیکن پردہ کو حکم انہیں بھی تھا عورت اگر چاہتی ہے کہ وہ خوبصورت نظر آئے تو اسے چاہیے کہ وہ پردے میں رہے پیاری بہنوں اپنے ہجاب پر ناز کرو کیونکہ کتابیں تو بہت ہیں مگر غلاف صرف قرآن پر ہوتا ہے اگر بے ہجاب خلے سر اور دن کپڑے پہن کر گھمنا اور اپنے چہرے یا جسم کی نمائش کرنا مورڈن کہہ لاتا ہے تو میرے خیال میں جانوروں سے زیادہ مورڈن کو ہی بھی نہیں ہوا اس لئے پردے کا احتمال کرے جستجوہ گناہوں کی وہ ثواب سے ڈرتی ہے جستجوہ گناہوں کی وہ ثواب سے ڈرتی ہے افسوس کے آج بنتہ ہوا ہجاب سے ڈرتی ہے السلام علیکم